دوستو جب ہم بات کرتے ہیں دنیا کے جانے مانے روکیٹ کے بارے میں تو تب نام آتا ہے سپیس ایکس کے فیلکن نائن روکیٹ کا آج کے ٹائم میں فیلکن نائن کافی زیادہ محصول روکیٹ ہے جس کا یوز دنیا کے سبھی روکیٹس کے کمپیر میں سب سے زیادہ ہوتا ہے جب ایلون مسک نے اس روکیٹ کے بہت سارے پروٹوٹائپ ٹیسٹ کیے تھے تو ان میں سے زیادہ آسمان میں فٹ گئی تھے اور کچھ لینڈنگ سائٹ پر کریس ہو گئی تھے جس کے کارن سپیس ایکس کو اربو ڈولر کا نقصان ہوا تھا اور ایلون مسک پوری طرح سے کنگال ہو چکے تھے کیونکہ انہوں نے ان ریوجیول روکیٹ پر اپنا سب کچھ داؤ پر لگایا ہوا تھا پر دوستو ایلون مسک انہی سب فیلیر کی وجہ سے بہت کچھ سیکھ بھی گئی تھے آج انہی سب فیلیر کے کارن ایلون مسک کے فیلکن نائن روکیٹ دنیا کے سبی روکیٹ کی تلنا میں سب سے زیادہ پیسے کمانے والے روکیٹ ہے یہ روکیٹ جانے جاتے ہیں اپنے سیف ایسٹ ٹیک آف کے لیے سیف ایسٹ ورٹیکلی لینڈنگ کے لیے اور کم کوشٹ پر ہیوی پیلوڈ کو سپیس میں لونچ کرنے کے لیے ان روکیٹ کو جانا جاتا ہے اور آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ سپیس ایکس اپنے ان ہیوی ایڈوانسٹ روکیٹ کو مینوفیکچرنگ پلانٹ سے لے کر لونچنگ پیٹ تک کیسے ٹرانسپورٹ کرتی ہے اگر آپ اس ویڈیو میں انٹرسٹڈ ہو تو ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سپیس ایکس کے فیلکن نائن روکیٹ مینوفیکچرڈ کیے جاتے ہیں ہاؤ تھورن اور کیلیفورنیا میں اور ان کے سب سے زیادہ لونچیج ہوتے ہیں فلوریڈا کے کےپ کناورل سپیس لونچ کمپلیکس 40 سے سوٹ میں اس لونچ سائٹ کا نام ہے سلسی 40 اس کے علاوہ سپیس ایکس کے پاس تین اور ایکسٹرا لونچ فیسلیٹیز ہیں جن کا سوٹ میں نام ہے سلسی 4E لسی 39A اور آخر میں ساوٹ ٹیکسز لونچ سائٹ جہاں سے سٹار شپ سیریز کے پروٹوٹائپ کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے پر فلوریڈا کے لونچ پیٹ تک پہنچنے سے پہلے ان ایڈوانسٹ روکیٹ کو ایک لمبی آترہ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے اس زرنی میں سپیس ایکس کے کالیفورنیا مینوفیکچرڈ پلانٹ سے فلوریڈا کے لونچ پیٹ تک کی دوری لگ بگ 2500 مائلز ہیں یعنی کی ٹوٹل 4000 کلومیٹر کی لونگ ڈسٹنس سے ہو کر ان روکیٹ کو گزرنا پڑتا ہے دوستو فیلکن نائن کے آل کمپوننٹس کو الگ الگ ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے لارج سیمی ٹریکٹر ٹریلر ٹرک سے فیلکن نائن میں لگے پاورفول مرلین اینجن کو انڈیویزویلی سینڈ کیا جاتا ہے ٹیکسز میں جہاں پر ان اینجن کی انسپیکشنز اور ٹیسٹ فائرنگ کی جاتی ہے فلوریڈا پہنچنے سے پہلے جب اینجن کی ٹیسٹنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اینجن کو فرس ٹیج کے ساتھ اٹیسٹ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد فلی اسیمبلڈ فرس ٹیج کو 44 ویل ٹریلر سے فلوریڈا پہنچایا جاتا ہے فیلکن نائن کی سیکنڈ سٹیج اور اس کے لینڈنگ گیر کو الگ الگ ٹرک سے ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے اور فلوریڈا پہنچنے کے بعد سیکنڈ سٹیج اور لینڈنگ گیر فرس ٹیج سے اٹیسٹ کر دیا جاتے ہیں سبھی پارٹ اٹیسٹ ہونے کے بعد روکیٹ کو لانچنگ کے لیے ورٹیکلی کھڑا کر دیا جاتا ہے دوستو فیلکن نائن سے پہلے ناسا اپنے روکیٹ کے سبھی پارٹ کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے یوز کرتی تھی ایروپلین، ٹرکس اور شپس کا سمندری جہا جو میں روکیٹ کے لارج ہیوی کمپوننٹس کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا تھا جبکہ ایروپلین اور ٹرکس میں روکیٹ کے سمال کمپوننٹ کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا تھا دوستو یہ ایک جامپل تھا ناسا کے سیٹرن وی روکیٹ کا جو اس ٹائم ایک ہیوی روکیٹ تھا پر آج کے ریوجیبل روکیٹ مجھ دینر اور رول فرینڈلی ہے جن کو آسانی سے ٹرکس کا استعمال کر کے لون سائٹ تک پہنچائے جاتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا تو ویڈیو کو لائک جرور کرنا تو تھنکس پر واشنگ